الحمد للہ العزیز والفاق وصلح وصنیم آفوانا سہید الحمراء اشہدو اللہ اللہ علیہ اللہ وبرکہ ملاشریف واشواتن مخبورن عبدالو ورسول اللہ مسلح اللہ علیہ ومرکہ دین وعلا علی محمد کما صلی اللہ علیہ ورحیم وعلا علیہ ورحیم این محمد مجید اللہم مبارک علا وآلاء ر نمارک علی محمد äg امر quanبرت علا علی رحیم اللہم مبارک علی محمدnal وظیمنا علی محمدnal اعنو اللہ سمیہ دعیل against شیخ وآل کریل بسم اللہ الرحمن ورسی یا ایوہ الذین آمدہ اللہ بلن نبن سمقا فردن اقلی ورد ودق اللہ امن اللہ خبیقو لما دعملو صدق اللہ علیہ وسلم حضرات دین وقال اللہ احمد حقیقی میں ہمیں صحت اور سلام کی مخشی ہے ایمان کی حوالے سے بھی اور جسمانی احسان پر قرآن عبیق کا احسانی آمدی ہے کہ اس مالک ہماری پہ ہمیں دنی اسلام کا متبع بنائے ہیں اور دین اسلام کا متبع بنانے کے ساتھ ساتھ اس مالک کا احسانی آمدی ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں ہمیں عبادت کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائی اللہ کریم مسجد میں آنا نماز پڑھنا اور ذکر و اذکار کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات دیکھئے اللہ تعالی نے انسان کو اس کی زندگی میں مختلف حصے دیئے اس کا زندگی کا ایک حصہ وہ رحم مادر میں گزرتا ہے اس کی ولادت کے بعد دو سال تک اس کی شیر خاری کی عمر ہے اور اس شیر خاری کی عمر کے بعد وہ بچہ اپنا بچپن کا حصہ گزارتا ہے اور پھر لڑکپن کا دور آتا ہے بلوغت کا دور آتا ہے اور اسی طرح زندگی کے مراحل تیہ کرتے کرتے بڑھاپے تک پہنچتا ہے یہ اس رب العالمین کا احسان بھی ہے فضل بھی ہے کہ اس خالق و مالک نے ہم تمام جتنے لوگ یہاں پہ اس مجلس میں موجود ہیں اس نے صحت کے ساتھ اور اپنے احسان عظیم کے ساتھ یہ ہمارے مراحل پورے کروائے ہیں اور آج ہمیں صحت کے ساتھ الحمدللہ مسجد میں بیٹھنے کی سعادت مخشی ہے زندگی میں کئی طرح کے ہمارے سامنے ایسے کیسز بھی موجود ہیں جس میں بساوقات ہم خود اپنے خاندان میں اپنی فیملیز میں اپنے علاقہ میں اپنے جاننے والوں میں ایسے لوگوں کو بھی پاتے ہیں کہ بساوقات ولادت سے پہلے ہی کسی کی وفات ہو جاتی ہے بساوقات ولادت کے بعد چند لمحات کے بعد ہی وفات ہو جاتی ہے اور بساوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ شیرخاری کے کسی بھی لمحے میں دو سال میں کسی بھی مرحلے پر وہ شیرخار بچہ یا بچی اللہ کے پاس پہن جاتے ہیں اور اسی طرح ہی بچپن میں پھر لڑکپن میں اور پھر بلوغت کے بعد یہ اس خالق و مالک کی دی گئی عمر ہے کہ اس نے کس کو کتنی زندگی عطا فرمائی ہے وہ خالق و مالک ہے کہ جس کے پاس سورہ لقمان کی آیت کے مطابق اِنَّ اللَّهَ عِمْدَهُ عِلْمُ السَّاعِ قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور مَا دَا تَدْرِي مَا دَا تَقْسِبُ وَغَدَامِ آپ کیا جانتے ہیں کہ ایک شخص کل کو کیا کرے گا وَمَا تَدْرِي بِنَفْسُمْ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتِ اور کسی کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اس نے کس زمین پہ اس کی روح قبض ہو جانی ہے اس نے اللہ کے پاس بہت جانا ہے خوش قسمت تو وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے اس دی گئی نعمت میں جو اللہ نے اس کو زندگی اور صحت کی صورت میں عطا فرمائی ہے وہ اپنی اس سے دی گئی صحت کو اپنی اس دی گئی زندگی کو جو اللہ کی طرف سے بڑا انام ہے وہ اس کو کارگر بناتا ہے اور اس کو عبادت میں بھی مصروف رکھتا ہے دنیاوی مشاغل میں بھی لے کے آتا ہے لیکن دنیاوی مشاغل میں اتنا مشغول رہتا ہے جتنی شریعت میں اس کو اجازت دی ہے بے پناہ مشغولیت ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اپنے فرائض سے غافل ہو جائے اور عبادت کے مقصد سے غافل ہو جائے اور اللہ رب العالمین نے انسان کو جس مقصد کے لیے دنیا میں اس کو وجود بخشا ہے وہ اس سے ہی غافل ہو جائے اگر وہ غافل ہوتا ہے تو انسان کی اپنی بھول ہو سکتی ہے اس کا بلیم یا اس کا الزام اس کو اللہ رب العالمین کو نہیں دینا چاہیے اپنے آپ کو دینا چاہیے حضرات آپ دیکھئے یہ ہمارے ہاں آج جو انگریزی کیلنڈر کے مطابق سال کا اختتام ہے اب ما تدری مادہ تقسیب و غدہ کل کس کے ساتھ کیا ہونا ہے کوئی مصروفیت تو نہیں پڑ جائے گی کوئی ہماری فیملی میں خاندان میں کوئی حوادث کیسے واقعات ہونے ہیں کسی کو علم نہیں لیکن ایک چیز کا علم ہے جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے وہ کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعمدون اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤں اور ہر نفس کو اس بات کا ادراک اور احساس چاہیے ما قدمت لغد آنے والے کل کے لیے اس نے کیا آگے بیٹھا ہے اب آنے والا کل یہ تاریخی اعتبار سے بھی اس کو سمجھ لیں تب بھی وہی مفہوم ہے آنے والا مستقبل ساری کی ساری زندگی سمجھ لیں تب بھی وہی بات ہے اور اس بات کا کس کو احساس ہے کہ میرے پاس اتنے سانس موجود ہیں اتنے دن موجود ہیں اتنے مہینے یہ سال موجود ہیں اس کا کسی کو بھی احساس نہیں اور یہ علم اس رب العالمین نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہے اور جب کسی کی موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے اذا جا جلہم لا يستاخرون ساع لا يستاخرون اللہ کے فرشتے آتے ہیں اس رب کائنات میں جو ہماری ایج اور عمر ہمارا زندگی میں اس دنیا میں زندگی گزارنا جتنا لکھا ہے جب وہ فرشتے آتے ہیں ایک لمحہ بھی اس سے تخیر نہیں ہوتی اور ایک لمحہ بھی پہل نہیں ہوتی فرشتوں نے آنا ہے ہم سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں کتنے ہی ہم نے ایسے ماں کی گودے اجڑتی دیکھی ہیں ماں روتی کرہتی رہ جاتی ہیں لیکن اس فرشتے کو اس بات پر ترس نہیں آتا کہ اس کا پہلا بچہ ہے یا پانچمہ بچہ ہے جب اس کی مدد پوری ہو گئی ہے اس نے لے جانا ہے وہ فرشتہ نہیں دیکھتا کہ یہ فلان شخص ہے اس کی اولاد تو ابھی بچے ہیں کمانے والا کون ہوگا جتنی زندگی لکھی ہے اتنی ہی مل کر رہے کر رہے آج اگر دو ہزار اکیس ختم ہو جائے گا کل نیا سال شروع ہو جائے گا تو بھائیو اس نیا سال میں ہم نے کیا کرنا ہے اس حوالے سے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم ایسا عمل کرتے جائیں ایسا عمل کرتے جائیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں ہمارے ساتھ والے روتے ہوں ہمارے مرنے پر ہم ہنستے ہوئے اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہو کر سیدھے جدت میں جلے جائیں اور اگر یہ ہو جائے تو کتنی خوشنسیلی والی بات ہے میرے بھائیو اس اللہ رب العالمین نے جتنی ہمیں عمر اطا فرمائی ہے ہم میں جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں پندرہ بیس سال پچیس تیس چالیس پچاس ساٹھ جتنی بھی عمر گزاری سب سے پہلے تو اس خالق کا احسان مند ہونا چاہیے احسان مندی اس بات پہ کہ اے خالق تو نے ابھی تک مجھے زندگی بخشی ہے میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے معاملات کو کرتا ہوں میں اپنی خوشیاں بھی مناتا ہوں میں اپنی غمیاں بھی جو خاندان فیملیز میں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی جاتا ہوں لیکن میرے مالک تیرا کتنا بڑا احسان ہے تجھے نے مجھے ابھی صحت بخشی ہے سلامتی بخشی ہے میں سارے معاملات کرتا ہوں اور ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے جو سورہ احقاف میں اللہ رب العالمین نے سکھائی ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدیم وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبتو علیک وانی من المسلمین اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرماؤ ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی کہ تُو نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں اے مالک تُو نے مجھے زبان کا ذائقہ عطا فرمائے تُو نے مجھے رزق کی دولت اور رزق کے ڈھیر عطا فرمائے میرا جب دل کرتا ہے میں گندم کی روٹی کھا لیتا ہوں جب دل کرتا ہے اللہ میں چاول کھا لیتا ہوں جب دل کرتا ہے اللہ میں تیری دوسری دی گئی نعمتیں وہ اپنی زبان پہ لے آتا ہوں اے مالک تیرا کتنا بڑا احسان ہے تُو نے ہر لحاظ سے مجھ پر اتنے سال نعمتیں نازل فرمائی ہیں اے مالک یہ سال تو دنیاوی طور پر تقسیم ہے کہ اگلا سال آ جائے گا تو کیا ہوگا میرے مالک تُو نے اتنی ساری نعمتیں پہلے بھی دی اللہ تُو نے بھوکا پہلے بھی نہیں سلایا مالک اپنی نعمتوں کا یہ سلسلہ جاری رکھنا اللہ ساری زندگی اپنے خزانوں کی اسی طرح ہی نوازشات جاری رکھی یہ میرے بھائیوں ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اور ساتھ کیا ہے انا عمل صالحا ترضا اللہ مجھے یہ توفیق دیتے رکھنا اللہ مجھے یہ توفیق دیتے رکھنا کہ میں ایسا عمل کرتا رہوں کہ جس سے تُو راضی ہو جائے دنیا میں انسان میرے بھائیوں اپنی برادری کو اپنے قبیلے کو اپنے گھر کے افراد کو فیملی میمبرز کو کئی معاملات میں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھائیوں یہ عمل ہمارا نماز کی صورت میں صدقات کی صورت میں روزے کی صورت میں اور جس طرح نیکی کی چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں رسالت ابا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی کو نیکی کا رستہ بتا دیں نیکی کا حکم دے دیں یہ بھی صدقہ ہے آپ کسی کو برائی سے روک دیں یہ بھی صدقہ ہے اب راستے سے تکلیف دے چیز کو کسی راستے سے دور کرنے وہ بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ یہ احسان یہ صدقے کا سلسلہ اتنا عظیم ہے سارا دن میند کر کے اپنے گھر کے افراد کے لیے جو روزی کباتے ہیں آپ نے فرمایا آپ اپنی زوجہ کے لیے اپنی عورت کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے جو یہ لکمے کا احتمام بھی کرتے ہیں اللہ کیاں وہ بھی صدقہ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی دی گئی ہیں اور جب مالک نے سارا کچھ ہمیں دیا ہے میرے بھائیوں اگر ہمیں پچھلے سال سے کہیں سے ہمیں کتاہی بھی ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین سے یہ توبہ کر لیں کہ اِنِّي تُبْتُ الْاِكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اے مالک عمل میں شاید کتاہی رہ گئی ہو اے مالک اتنے سال گزر گئے لیکن آئندہ سال کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری نمازوں میں کتاہی ہوتی تھی تو آئندہ سال انشاءاللہ وہ نمازوں میں کتاہی نہیں ہوں اور اسی طرح ہی بھائیوں نیکی کی دوسری قسمیں دیکھئے کہ انسان ممکن ہے اللہ رب العالمین نے اگر مال و دولت دیا ہے تو بساوقات اس نے فقیر کو جھڑک دیا بساوقات کسی ضرورت مند کو حاجت مند کو پسمندہ حال کو دتکار دیا تو اب اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اے مالک تو نے مجھے میری زندگی میں نیا سال دکھایا تو نے میری زندگی میں یہ دنیاوی تقسیم ہے اگرچہ مسلمانوں کا سال تو ہجری سال سے شروع ہوتا ہے لیکن ہمارے دنیاوی معمولات ہم نے اسی کلنڈر کے مطابقی بنائے ہوتے ہیں تو اللہ تو نے یہ دنیاوی تقسیم ہی سہی مالک یہ معاملات اگر میں نے کتائیاں کی ہیں اے مالک میری ان کتائیوں سے تو صرف نظر کر کے تو ان کو درگزر کر دے اے مالک تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کتائی نہیں ہوگی تیرا دیا گیا مال تیرے رستے میں ضرور خرچ ہو تو بھائیو اگر تیرے چیزیں ہو جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ نئے سال کی تقریبات منانے میں ہم واقعیتاً بڑے ہی پرجوش ہمیں ہونا چاہیے اس اعتبار سے نئے رادوں کے ساتھ اور نئے مسمم رادے لاکر کہ یہ فلاں کتائیاں مجھ سے پچھلے سال ہوئی تھی اب آئندہ نہیں ہوگی میرے بھائی قرآن کو پڑھئے قرآن کہتا ہے کہ اگر نصیت حاصل کرنی ہونا تو انسان کو چند تھوڑی سی عمر میں بھی حاصل ہو جاتی ہے قرآن سنیے اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاکم المذیر فَذُوْقُ فَمَا لِلْوَالِمِينَ مِنْ نَصِيرِ اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تجھے پچیس تیس پینتیس چالیس سال عمر عطا فرمائی اگر تُو نے نصیت حاصل کرنی ہوتی تو تُو کر لیتا تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے لیکن تُو نے اس ڈرانے والے کی کسی بات کو قبول نہیں کیا نہیں کیا جب قبول نہیں کیا تو اب رونے کا کیا فائدہ ہے فَذُوْقُ فَمَا لِلْوَالِمِينَ مِنْ نَصِيرِ میرے انبیاء آئے انبیاء کے بعد انبیاء کے وارث علماء کی صورت میں آئے تجھے ارسل اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے بہرمان کرتے رہے ان سے آگاہی اور شعور دیتے رہے تُو اس ہدایت کے رستے پہ نہیں آیا اب اس ہدایت کا رستہ قبول نہ کرنے کی پداش میں میرا عذاب تیرے لیے تیار ہے اب اس کے لیے ہی اپنے آپ کو وقف کر اللہ کریم ہمیں اس نتیجے سے محفوظ سروائے میرے بھائیوں دیکھئے انسان کو اللہ تعالی نے جتنی عمر جتنی بھی دی ہے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا لَا تَزُولُ قَدْمَ بِنِ آدَمَ حَتَّى يُسْعَلَ عَنْ خَمْسٍ ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے اللہ کے سامنے سے حتی يُسْعَلَ عَنْ خَمْسٍ جب تک اس سے پانچ چیزوں کے برے میں نہیں پوچھ لیا جاتا اب آپ تصور کریں کہ اللہ کے سامنے قدم کب نہیں ہلیں گے ہم نماز میں پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے جب ساری دنیا نے میشر کے میدان میں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے تو اس خالق و مالک نے قرآن کریم میں فرمایا مندللذی يشفع عنده اللہ بیدنی اگر سفارش اور شفاعت نصیب بھی ہوگی تو اسی کو ہی ہوگی جس کے لیے اللہ تعالی حکم اطاف فرمائے یہ بھی اس اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی سفارش اور شفاعت کا حق ملے گا تو پھر وہاں پر پہنچے تو جان کے سوال کیا ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کیفیت میں کونسی کیفیت دنیا میں سخت گرمیوں کے عالم میں سخت گرمی ہو جب ٹمپریچر پنتالیس چھالیس ہوتا ہے آپ ایک منٹ ہم لوگ سارے ننگے پاؤں پاہر زمین پہ تپتی زمین پہ نہیں رکھ سکتے کیوں ہمارا جسم اس چیز کو برداشت نہیں کرتا لیکن جب رب کے حضور پیش ہونا ہے تو رب کے حضور وہ کیا ہے وہ چھوٹا سا دن بھی نہیں ہے وہ دن کیسا ہے تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُ خَمْسِينَ أَلْفَسَنَ فَاصْبِرْ صُبْرٌ جَمِيلًا جس دن فرشتے چھڑتے ہیں وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر اب آپ تصور کریں ہماری زندگی میں تو اکثر کے پچاس بھی ابھی پورے نہیں ہوئے تو ساری زندگی میں ہم سمجھتے ہیں شاید مسائل کا دکھوں کا پریشانیوں کا سامنا ساری زندگی کا ہمیں ہی پڑ گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ تصور کریں جب گرمی کا یہ عالم ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کیفیت میں انسان سے پانچ سوال ہوں گے اَنْ عُمُرِهِ فِي مَا اَفْنَاهُ اپنی عمر کہاں پہ گزار کے آئے ہو وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا اَبْلَاهُ اپنی جوانی بالخصوص جس میں آپ کو صحت اور سلامتی دی گئی تھی کہاں پہ گزار کے آئے ہو وَعَنْ مَالِهِ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ کہاں سے کماتے رہے ہو کون سے ذرائع استعمال کیے تھے اور چوتھا سوال فِي مَا اَنْ فَقَهُ مَالْ خرش کہاں پہ کرتے رہے اور وَمَادَ عَمِلَ فِي مَا عَلِيمَ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو علم دیا تھا اس میں عمل کتنا کیا تھا یہ سب سے سوال ہوتا حضرات ہم دنیا میں کئی معاملات میں اپنے طور پر سیلف ڈیسیپشن کا خود آگہی کی بجائے دھوکے کا شکار رہتے کہ نماز ہم نہ پڑیں کسی سے دھوکہ ہم کریں فراڈ ہم کریں کسی سے غلط بیانی ہم کریں تو تصور میں لے آئیں کہ اس کی پوچھ ہمارے ملے کے مولوی سے ہوگی یہ کس شخص کو علم نہیں ہے کہ نماز پڑھنا سواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے نماز ہم چھوڑیں اس کے لئے ہم نے ہی پنسنا ہے کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے اس کا سوال ہم سے ہوگا کسی کا مال دھوکے سے کھائیں گے گبن کریں گے فریب کریں گے جھوٹ بولیں گے اس کا سوال ہم سے ہوگا تو اس لئے بھائیوں انسان کے لئے اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کے دو پیریڈ میجر ساری عمر اور پھر اس میں سے مقصود حصہ جوانی کا اس حوالے سے سوال رکھا ہے رب کو بتانا پڑے گا کہ جوانی اے اللہ تیرے کہے گئے احقابات کے مطابق گزاری ہے یا نہیں گزاری ہے اگر نہیں گزاری تو وہاں پہ تصور کر لی یہ انسان کیا جواب دے گا تو یہ پانچ سوال یہ بھی ہوئے اور یہ جو زندگی جس کو ہم گزار رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ممات فقد قومت قیامتو جس شخص کو اللہ تعالی نے موت جس پر تاری کر دی فقد قومت قیامتو اس کی قیامت وہی پہ قائم ہوئی اب سوال و جواب کا سلسلہ اس سے وہی پہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور اگر اس کا انجام آخر میں اچھا ہے تو قبر میں ہی جزا ملنی شروع ہو جاتی ہے اگر انجام بعد میں برا ہے تو قبر سے ہی اس کو سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس کے باوجود رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کا ایک کلکولیشن سمجھا دی ہے کہ ساری زندگی اسی پہ کنات کر کے نہ بیٹھ جانا آپ اپنے صحابہ کرام کی ان فیرادی لحاظ سے بھی تربیت کرتے تھے استعمائی لحاظ سے بھی آپ تربیت کرتے تھے یہ جو آپ کو پانچ سوال بتائے ہیں یہ آپ نے استعمائی میں اپنے صحابہ کرام کے سامنے رکھے کہ ان پانچ سوالوں کی تیاری کر لو یہ اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا تمہیں اس کے جواب آتے ہونے چاہیے اور ان فیرادی طور پر آپ بساوقات اپنے صحابہ کی اصلاح بھی کرتے تھے آپ کے جلیل قدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں آپ نے ایک دن میرے کندے سے پکڑا اور کندے سے وہی شخص پکڑتا ہے جو اپنے سے چھوٹا کسی کو سمجھے اور چھوٹا اب اس کو بڑا سمجھے اس کا عدب اور احترام کرے آپ نے کندے سے پکڑ کے کہا یا عبداللہ بن عمر کن فی الدنیا کا انہ کا غریب دنیا میں ایسے رہو جس طرح ایک اجنبی آدمی رہتا ہے ایک سٹرینجر آدمی رہتا ہے او عبر سبیل یا کوئی رہ گیر چلتا مسافر ہوتا ہے دنیا میں اس طرح رہو اب آپ دیکھئے ہم اگر محلے قانونی میں رہتے ہیں ہم قرائے دار کو بھی اجنبی سمجھتے ہیں اور ہم محلے کی کمیٹی میں اس کو شامل نہیں کرتے یار یہ قرائے دار ہے اس نے بدا نہیں کہاں سے آیا ہے کب چلے جانا ہے یہ کیا ہے یہ اس کو اجنبی سمجھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح کے اجنبی ہوتا ہے اس طرح زندگی گزارو کہ بقدر ضرورت جو آپ کی دنیا ہے وہ تو لے لو لاتنسانسویبکمیند دنیا کہ دنیا میں اللہ نے جو آپ کا حصہ آپ کی کمائی کا رکھا ہے ان وسائل کو حاصل کرتے ہوئے اپنا رزق تلاش کرو اپنے جسمانی اور خاندان کی نشو نماء کے لئے لیکن ساری توجہ ادھر نہ کر دینا کہ عبادت سے بھی غافل ہو گئے اور پیدائش کے مقصد سے بھی غافل ہو گئے کہا کن فی الدنیا کا انہ کا وری ایسے رہو جس طرح اجنبی ہوتا ہے او عامرو سبیل یا اس طرح رہو جس طرح کے ایک مسافر ہوتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمیشہ اپنے شاگردوں کو یہ بات نصیت کیا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المسا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کوئی صبح لے آئے تو لا تنتظر المسا کبھی شام کا انتظار نہیں کرنا اسی وقت کو اپنے لئے آخری وقت سمجھ کر جتنی عبادت ہو سکتی ہے اللہ کو جتنا راضی کیا جا سکتا ہے کر لو اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں وَإِذَا اَمْسَئِتَ فَلَا تنتظرِ صبح اور جب شام ہو جائے تو کبھی صبح کا انتظار نہیں کرنا کتنے ہی ہم نے ایسے جنازے بھی اٹھائے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لیکن احساس بھی نہیں ہوتا چند لمحات کے بعد وفات کی خبر آجاتی ہے وہی بندہ جو آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جو آپ کے ساتھ چھے پی رہا تھا جو آپ کے ساتھ فلان سفر پہ گیا تھا آج صبح آپ کے دکان میں ملا تھا آپ دنیا میں نہیں رہا میرے بھائیوں آج سال کا آخری دن ہے اگلے سال کے آخری دن تک بدنی کیا بننا ہے کیا نہیں بننا کس میں ہونا ہے کس میں نہیں ہونا اپنے وقت کو ہر وقت کو آخری وقت سمجھ کر اپنے رب کو رازی کیجئے اور اپنے رب کی طرح بھائیوں ہم سب کو رجوع کرنا چاہیے عبادات پہ استقامت کرنی چاہیے نماز کی پبندی کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ لیندین کے معاملات ان کو جو ہے صاف اور شفاف طریقے سے حل کرنا چاہیے اور یہ تمام معاملات اپنے دنیا میں صاف طریقے سے کر کے اس کے لئے تیار رہنا چاہیے کہ میرے مالک کی طرف سے کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے بھائیوں یہ چیزیں ایسے ہی ہیں لیکن دنیا بھی رنگینیوں میں انسان ایسا رچتا بستا ہے کہ اس کو یہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میرے ملے میں اتنے بزرگ رہتے ہیں پہلے انہوں نے مرنا ہے بعد میں میری باری آنی ہے کتنے ہی جوان ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے ہم نے قبر کی آگوش میں دیکھے ہیں رکھے ہیں اور کتنے ہی بچوں کو قبر کی گھاٹیوں میں اتارا ہے اس کے لئے نہ کوئی عمر کی قید ہے نہ کسی برادری نہ کسی علاقے کی قید ہے اللہ کریم ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللہم سلی علی محمد وعلا لی محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا لی براہیم اللہم مبارک علی محمد کما بارکت علی براہیم اوسم لی محمد ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَا مِتَقْفِلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَقُونَا منَ الخاصرين اللہم یا شافع ویلع مراد عشی مردان ورغ المسلمین اے اللہ کریم بیماروں کو صحت کامل عجل اعتا فرماء اے اللہ کریم جسمانی بیماریوں موسمی بیماریوں وبائی مراز ہے اے اللہ کریم ہم سب کو صحت کامل عاجل عطا فرما اے اللہ کریم اے رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ہم کی پریشانیوں کو دور فرما اے رب العالمین ہمارے گھروں میں عزیزوں میں عائزہ و قربا میں دوست احباب میں مسجد کے نمازیوں میں اہلِ علاقہ میں اے رب العالمین جو فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اے رب العالمین جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرما اے رب العالمین ہم سب کو موت کی تیاری رکھنے کی نیک عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما اے رب العالمین ہم سب میں حسن اخلاق حسن سلوک اور پیار پیدا فرما ربنا آتینا فی الدلیہ خسنت وفی الآخر ربنا تقبل مننا انکا تصمیع العلیم وطب علینا انکا امتتواب الرحیم وصل اللہ تعالی محمد وعالی واصحابی و اہل بیدی و ذریتی اجمعین برحمتی یا رحم الرحیم